ویلکم تو شاہد رائیوز کو آج جو ہے ہم ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے راؤنڈ بارٹ راؤنڈ بارٹ پہلے بھی میں نے کور کیا تھا لیکن آج تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل میں بات کروں گا راؤنڈ بارٹ جب ہی بھی آپ آتی ہو آپ کو دو قسم کے سائن نظر آتی ہیں ایک دو آپ کا سائن ہو گیا منی راؤنڈ بارٹ یہ ہو گیا منی کا سائن اور یہ ہو گیا بڑے کا چاہے وہ منی ہو یا بڑا ہو بیسکلی روٹین وہ ہی ہے جو بھی رائیٹ کے طرف سے آ رہا ہے اس کی پرورٹی ہے اب ہم جاتے ہیں جناب ایلا پکچر نمبر ٹو پر منی ہم اسی کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے سینٹر میں اگر آپ دیکھیں تو وہ پینٹ لگا ہوئے یہ وائٹ وائٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پینٹ ہوتا ہے یہ ایرو ہوں یا نہ ہوں کسی جگہ پر ہوتے ہیں کسی جگہ پر نہیں ہوتے نیا پرنٹ کیا ہوا تو ہوگا تو پرانہ ہوگا تو نہیں ہوگا بیسکلی یہ ضرور ہی نہیں اس پر ہی ہو جاتے ہیں بیسکلی کیا ہے کہ پینٹ آلا جو ہوتا ہے منی پینٹ کیوں ہے کیوں کہ وہاں پر جگہ تو ہے نہیں تو آپ اس کے راؤنڈ راؤنڈ نہیں جا سکتے تو بیسکلی آپ کیا کر سکتے ہیں جب ہی بھی آپ راؤنڈ بار پر جاؤ روٹین وہی ہے رائٹ آلا کی پروریٹی ہے اگر رائٹ پر کوئی بھی نہیں تو بیسکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے اوپر سے جانا ہے ہاں کچھ بھی نہیں راؤنڈ بار بڑے ہوتے ہیں تو اس کا آپ کو طریقہ کیا ہے کہ آپ کو رائٹ اس کے راؤنڈ کچھ راؤنڈ بار بڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے راؤنڈ ہی جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ اسے کٹ نہیں کر سکتے تو آپ کو راؤنڈ ہی جانا پڑتا ہے کچھ راؤنڈ بار چھوٹے ہوتے ہیں لیکن کچھ بڑے راؤنڈ بار ہوتے میں نہیں ہیں کچھ راؤنڈ بار چھوٹے ہوتے ہیں تو اس کا آپ کو راؤنڈ راؤنڈ جانے کی ضرورت نہیں آپ اس کا ہاف کٹ سکتے ہیں آپ ایسے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بیسکلی ہاف کٹا ہے آپ نے یہ نہیں مطلب کہ آپ جناب اہلا یہاں سے نکلو اور سیدھا یوں چلے جائیں یہ نہیں کر سکتے آپ لیکن آپ اس کا ہاف کٹ سکتے ہیں جیسے کہ یہ وہی ہی ہے پرویورٹی وہی ہے راؤنڈ بار پر رائٹ ہولے کے پرویورٹی ہوتی ہے منی راؤنڈ بار پر کوئی سگنل ایگزٹ سگنل نہیں ہوتا ٹرن لیفٹ ہے سگنل لیفٹ کا ڈال کے سیدھا چلائیں لیفٹ مر جائیں رائٹ کو دیکھے سیدھا جانا ہے تو آپ جناب اہلا سیدھا چلائیں وہی اگر جگہ ہے تو آپ اس کے اوپر نہ جائیں کچھ راؤنڈ بار کے جو ہیں وائٹ کافی بڑا سا ہوتا ہے یہاں تک تو آپ اسے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی کر کے جاؤ آپ اس کے اوپر بھی جا سکتے ہو اس کا کوئی پرویورٹی بڑی بات نہیں ہے رائٹ جانا ہے تو رائٹ کا سگنل ڈال کر جیسے ہی آپ نے جانا ہے رائٹ تو آپ اپنا رائٹ جا سکتے ہیں آپ پکچر نمبر جاتے ہیں جی ٹی جنکشن راؤنڈ بارڈ پہ ٹی جنکشن راؤنڈ بارڈ وہی پرویورٹی وہی ہے رائٹ ہالے کی پرویورٹی ہے لیکن بس یہ یاد رکھنا ہے اگر آپ اس طرف سے آ رہے ہیں سیدھا جا رہے ہو یا لیفٹ جا رہے ہو اس کا کوئی معلوم نہیں آجا یہ آپ نے اب خیال رکھنا ہے کہ جیسے اگر آپ سیدھا جا رہے ہو کبھی کبھی آدمی کہتا ہے یار اس نے سگنل نہیں ڈالا ہوا تو وائی نوٹ میں سیدھا چلتا جاؤں اس کی سپیڈ بھی دیکھ لیں کبھی کبھی لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آکے سگنل ڈال کے مرنے کی کوشش کرتے ہیں سو میک شور اگر وہ تھوڑا سا آ تھوڑا سا ریڈیوچ سپیڈ کر لیں کوئی پرویورٹ نہیں دیکھ لیں اگر وہ سیدھا جا رہا ہے سو پھر آپ چلتے جاؤں ٹھیک اس کی آپ کی سپیڈ اس کا کنٹرول اس کا کنٹرولوسہ صاحب سے آپ پلان کریں کبھی کبھی لوگ کیا ہوتے ہیں بغیر سگنل کے مرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں سو بیسکلی رائٹ آلے کی پرویورٹی ہے ہاں اس نے غلطی کی ہے سگنل نہیں ڈالا لیکن رائٹ آلے کی پرویورٹی ہے ٹھیک جناب اب اگر دوسری پکچر پہ جاتے ہیں یہ ہو گیا ڈبل راونڈ بارٹ کس نے لازٹ ٹائم مجھے ایمیل کی تھی ڈبل راونڈ بارٹ کے بارے ڈبل راونڈ بارٹ بیسکلی کوئی ہارڈ نہیں بس یہ کیا ہے کہ روٹین ہوئی ہے رائٹ آل کے پرویورٹی ہے ایک کے ساتھ دوسرا لگا ہوا ہے اب جناب بیالہ آپ کو بتا دیں یہ راونڈ بارٹ جیسے آیا آپ یہاں پر راونڈ بارٹ پر آئیں تو آتے ہیں اگر یہاں پر کوئی گاڑی آ رہی ہے تو اس نے رائٹ سگنل ڈالا ہوا ہے اگزیمپل تو جاری بات ہے وہ اس طرف مڑ رہا ہے تو اس کی پرویورٹی ہوگی اگر کوئی بھی نہیں یہاں پہ کوئی گاڑی کھڑی ہے یہاں پہ تو اس کی پرویورٹی نہیں ہے آپ سیدھا جا سکتے ہو آپ نے اپنا آپ کا جو رائٹ ہے وہ یہ ہے یہ جیسے بھی گاڑی کبھی کبھی تیزی سے گاڑی آتی ہیں اس کے طرف کوئی بھی نہیں تو تیزی سے سیدھا یہاں پہ آ سکتا ہے اگر یہاں پہ گاڑی نہیں ہے یہاں پہ گاڑی نہیں ہے تو وہ سیدھا اندر آ سکتا ہے تو بس کیا آپ نے خیال کرنا ہے تو آپ یہاں پہ جاتے ہو تو پھر یہاں پہ دیکھو یہ گاڑی اگر رائٹ موڑ رہی ہے تو اس کی پرویورٹی ہے ہاں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اس نے یہاں پر ہے تو اس نے رائٹ کا سنگنرڈ ڈالا ہوئا ہے بتانے کے لیے کہ میں اتر جا رہا ہوں بسی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ڈال دیتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ یو ٹرن لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جب وہ دیکھیں کہ وہ وائٹ ٹرن لے رہا ہے تو مطلب ہے کہ وہ یو ٹرن کرے گا تو یہ نہیں کرنا کہ وہ ادھر جا رہا ہے تو میک شور تھیل وہ اپنی پوزیشن لینا شروع کر دے اس حساب سے آپ کا رسپونڈ ہونا چاہیے یہ ہو گیا جناب آپ کا ڈبل راؤنڈ بارٹ بڑا راؤنڈ بارٹ جیسے کہ لیف لین ہوتی ہے لیف مرنے کے لیے سیدھا جانے کے لیے رائٹ لین ہوتی ہے رائٹ جانے کے لیے یہ آفٹر ٹویل اکر پوزیشن یہ ہوتا ہے آپ کا بڑا راؤنڈ بارٹ اگر آپ سگنل جہاں سے لیف مر ہوگے تو سگنل لیف شروع سیڈ آنڈ کے لیف مر جائیں گے سیدھا جانا ہے تو آپ نے فولو دی بین کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ دو لین جو ہیں وہ راؤنڈ بارٹ کو جب ہی دو لین آ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹو کھا کھن گو ایڈ سیم ٹائم ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو یہ نہیں مطلب کہ آپ ایسے چلے جائیں آپ ایسے جاؤ گے تو یہ گاڑی اللہ آپ کو ہٹ کرے گا اس کا خیال رکھتے ہیں ایسے چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے جیسے کہ ابھی آپ کو ایک کلپ دخوا دیتا ہوں یہ رہا ہے جیسے میں لیف رانڈ بارٹ جیسے میں لیف رانڈ بارٹ میں ضرمت کرنا ہے جیسے میں لیف رانڈ بارٹ میں نے غلط سکے ہیں جیسے آپ نے سیدھا جانا ہے تو اس نے رائٹ موڑنا ہے تو یہ رہا تھا آپ نے سیدھا جانا ہے تو میک شو فولو بینڈ کر کے ہاپ جائیں رائٹ پہ جانے کے لیے آپ کو رائٹ رکھنا ہے سگنل رائٹ دینا ہے اور آپ نے یہاں سے جیسے آپ کا لاسٹ ایگزل سے پہلے گزریں تو آپ نے سگنل لیفٹ ڈال کے گھڑی باہر نکال لیں ہاں کبھی کبھی ایسے رانڈ بارٹ بھی ہوتے ہیں اگر آپ نے لیفٹ جانا ہے پہلا ایگزل لیں دوسرا ایگزل لیں ہے تو لیفٹ لین میں رکھ کے آپ چلتے جاؤ گے کوئی سگنل ڈالنے کی ضرورت نہیں جیسے یہاں سے گزرے سگنل لیفٹ کا ڈال دیں اور بھائی اگر کبھی کبھی انگل پر ڈپینڈ کرتا ہے ابھی تو بیسکل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایگزل جو ہے آفٹر ٹویل اکلوک پوزیشن پر ہے تو زہر یہ بات ہے تو ہم لیفٹ لین میں سے نہیں ایسے جا سکتے لیکن ایک ایسے ایگزمپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو رائٹ میں رہنا پڑے گا کیوں کہ اینی آفٹر ٹویل اکلوک جو بھی ایگزٹ ہو چاہے وہ تیسرا ہے چوتھا ہے یا دوسرا ہے تو آپ نے رائٹ پر رکھ کے اپنا سگنل دے کے بائی نکالنا ہے اگر آپ چوتھے پر جا رہے ہو تو آپ اپنا رکھو سگنل رائٹ کا ڈالو جیسے یہاں پر گزروگے تو اپنا اپنی روٹین جو ہوتی ہے ایم ایس ایم اسے فولو کرتے ساتھ آپ اپنا میرا سگنل منیوہ گاڑی بائی نکال لیں ٹھیک ہے آپ یہ یہ آگیا تین لین اور رانڈ آبار اب پہلا ایکزٹ ہے اب یہاں پہ میں صرف پوسٹ کرتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے پہلی جو یلو گاڑی ہے وہ کیوں کہ اس کی روڈ مارکیں اگر یہاں پہ دیکھیں تو وہ صرف یہاں پہ جا سکتا ہے یا یہاں پہ جا سکتا ہے وہ یہاں پہ ایسے نہیں جا سکتا ٹھیک ہے جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی یہاں پہ ٹھیک ہے اب اس نے سگنل نہیں دیا لیکن وہ اپنی لین میں رکھ کے سیدھا جا سکتا ہے جو رائٹ لینہ لے ہیں اس نے ادھر رائٹ آنا ہے اب وہ رائٹ بھی جا سکتا ہے ادھر سے ایسے بھی آ سکتا ہے وہ ادھر سے اپنا لین چین کر کے ادھر بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی ٹوٹلی اس کی چوئیس ہے یہ اس کا پرسیجر ہوتا ہے ہاں کبھی کبھی اس کی یہاں پہ کلین نہیں ہے تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں اپروچنگ لین رانڈ بار کی اپروچنگ لین جو ہے اس کی تین لین جو ہوتی ہے اس میں لیف لین جو ہے یہ جیسے ہو گیا یہ ہو گیا لیف لین اب کچھ رانڈ بارٹ ہوتے ہیں جو آپ لیف لین رکھ میں رکھ کے سیدھا بھی جا سکتے ہیں کچھ رانڈ بارٹ ہوتے ہیں جو لیف لین صرف لیفٹ کے لیے ہوتی ہے اب اس کی روڈ مارکنگ دیکھنی ہے آپ نے روڈ مارکنگ کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ روڈ مارکنگ اس کی ہے آگے بھی دیکھنا ہے کیا آپ کی لین کی جگہ بنی ہوئی ہے یا آپ کی لین صرف بینڈ ہو رہی ہے یا آگے کوئی آئیلن سا بنا ہوا جیسے کہ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ سیدھا تو جا نہیں سکتے تو یہ چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے لیف لین زیادہ تر جو ہوتی ہے لیف لین ٹرننگ لیفت کے لیے بھی ہوتا ہے سیدھا بھی ہوتا ہے سینٹر لین بھی سیدھے جاتی ہے اگر ڈیول کریج میں رانڈ بارٹ ہوتا ہے لوگ سینٹر لین سے رکھے بھی سیدھے چاہتے ہیں کیونکہ آگے دو لینے نکل رہی ہیں تو ایک یہ لیف لین میں نکلے گا یہ رائٹ لین میں نکلے گا یہ جو ہے گوئنگ رانڈ آفٹ ٹھالک پسیشن ٹھیک جناب یہ تھا آپ کا رانڈ بارٹ اگر کلپ پسند آیا ہے تو لائک پر کلک کر دیں سسکرائب کر دیں کہ جب میں کلپ کلپ ڈالوں تو آپ کو مل جائے گا اگر آپ کو نہیں سمجھائی تو مجھے ایمیل یا فون کر دیجئے گا تو میں میکے موک لیں ہوگی ڈالوں کو مل جائے گا ہوگی لائے ہوگی لائے ہوگی لائے